اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جماعت نحوں کے پہلے سبق کا دوسرے حصے کا متعلق کریں گے سر عبدالسطہ خان اس چینل میں آپ کو استغبال کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوگا تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بچوں کو شیئر کیجئے چلیے شروعات کرتے ہیں حضرت عبدالرحمان بن عوف کے وسیع پہمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا انہماغ کبھی دیکھا نہیں گیا انہماغ یعنی بہت زیادہ دلچسپی ہونا وسیع پہمانے پر یعنی بڑے پہمانے پر عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کی بلعموم مال و مطا اور دولت و سروت کے زعام میں آدمی خدا فراموش ہی نہیں اپنے سے بھی بیزار ہو جاتا ہے بلعموم عام طور پر مال و مطا اس میں واو سے دو الفاظ کو جوڑا گیا ہے مال و مطا اور دوسرا دولت و سروت مگر حضرت عبد الرحمن بن آف کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے غربہ و مساکین اور اہل و عیال پر بے دری خرج کر دیتے تھے غربہ و مساکین یعنی غریب اور مسکین لوگ اہل و عیال یعنی اہل خانہ اپنے خاندان کے افراد اسی وجہ سے ان کے مطالق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن آف کے مال میں شریک ہیں دولت کمانے اور اسے سیند سیند کر رکھنے کے لئے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی دین کے کاموں میں وہ بے انتہا خرج کرتے تھے تکہ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دین کے کاموں میں آپ جتنا خرج کریں گے اللہ سبحانہ تعالی اس میں اتنی ہی فراوانی عطا فرماتا ہے اور تجارت میں برکت دیتا ہے وہ اپنی تجارت کے نافع کا اندازہ خدا کی رہے میں خرج ہونے والی دولت سے کرتے تھے وہ خنات پسندی اور استغناء کے لئے سارے مدینے میں مشہور تھے خنات پسندی یعنی بہت ہی کم چیزیں میں اپنا گزارہ کرنے کی کوشش کرنا استغناء یعنی غنی جس میں آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو اس کے باوجود آپ خنات پسندی سے رہتے ہیں یہ خوبیت ہی جن کی وجہ سے وہ اصحاب رضی اللہ تعالی میں نمائی نظر آتے تھے اس پر مستزاد ان کی سادہ اور بے ریا زندگی تھی اب دیکھئے سادہ زندگی یہ ان کی شخصیت کی اکاسی کرتی ہے جس میں افلاس سے امارت تک کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی افلاس یعنی غربت امارت یعنی بہت زیادہ مال و دولت کا آ جانا یعنی ان کی دونوں حالات میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ جب تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ خلبی کا ثبوت دیتے رہے اور جب امارت ہاتھ آئی تو اتا کی کشادگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا یعنی جب ان کے پاس تنگ دست کے انہی جس میں ان کے پاس پیسے کی کمیابی ہونا بہت ہاتھ تنگ ہو جانا اسی طریقے سے غنی ہونے کے باوجود بھی اپنے پاس مال و دولت کو سہت کر رکھنے کے بجائے اسے بے دریغ سخاوت کے ذریعے خرج کرتے رہنا غزوہ طبو کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دو سو اوخیہ سونا اللہ کی رامے پیش کر دیا مدینہ کے اس وقت کے حالات کی لحاظ سے یہ امدیاد بہت زیادہ تھی دو سو اوخیہ سونا اس کسیر رقم کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ اپنے خواندان کے لئے کیا چھوڑا تو انہوں نے جواب دیا جس رزق خیر اور آجر کا اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کیلئے چھوڑا ہے یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی اسی بشارت کی بنا پر عشرہ مباشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے عشرہ مباشرہ کون ہوتے ہیں کون تھے اس بارے میں اگر سوال کیا جائے تو آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں جنہیں دنیا اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہو عشرہ یعنی دس افراد اور مباشرہ یعنی جس سے بشارت دی گئی ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دنیاوی جاہو مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی حالانکہ بڑے تاجر تھے اس کے باوجود دنیاوی مال سے بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی انتخال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن چھے صحابہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کیلئے نامزد کیا تھا ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے سب سے پہلے وہ بزات خود خلافت کے منصف سے کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی خسم اگر میرے حلق پر چھوڑی رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے بل آخر انہی کی ایمہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے حضرت کے یہاں پر ایک بہت خاص منصف کی بات کی جا رہی ہے خلافت کا منصف ایک بہت بڑا منصف ہوتا ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو خلافت سے دور رکھنا ہی پسند کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کے ساتھ زیرات بھی کرتے تھے فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی کشادہ آرازی ان کے نام کر دی تھی دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تجارت کے ساتھ ساتھ زیرات کرنے کے لئے بھی زمین دے دی تھی یہ فتح خیبر کے وقت کا واقعہ ہے جب فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی کشادہ آرازی یعنی زمین ان کے نام کر دی تھی انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خرید لی تھی وہ کھیتوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربہ میں تقسیم کر دیتے تھے ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا چالیس ہزار دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غربہ اور مساکین نے امہات المومنین میں تقسیم کر دیا دیکھیں یہ ایک بہتی بڑی بات ہے کہ چالیس ہزار دینار میں زمین کا جو ٹکڑا خریدا گیا اسے غربہ اور مساکین میں باٹھ دینا اور اس کا کچھ حصہ امہات المومنین کے لیے بھی واقف کر دینا آخر میں حضرت عبد الرحمان بن آف نے اپنی کل جائدات فیصہ بلی اللہ تقسیم کرنے کی وسیعت کی تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے سو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے ہر ایک کے حصے میں چار سو دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں اسی ہزار دینار آئے حضرت عبد الرحمان بن آف تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے غزوہ اسے کہا جاتا ہے جو اسلام کی مشرقین کے خلاف لڑے گئی جنگوں میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا تھا اسے غزوہ کہا جاتا ہے اور غزوے کی جمع غزوات ہوتے ہیں مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیرخواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے چنانچہ حضرت عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کی وجہ سے دومتل جندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ پورا من طور پر فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ کو یہ نصیت کی تھی کہ جنگ میں بچوں عورتوں اور بڑھوں کو ختل مت کرنا اور جنگ سے خبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استخلال میں ذراسی بھی کمی نہیں آئی کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے اس طرح میدان کارزار ہویا تجارت کا بازار عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ دونوں میدانوں میں مستعد رہے انہوں نے اپنی بیلاؤس خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا پچھتر برز کے عمر میں چھے سو باون عیسوی میں حضرت عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ کا انتخال ہوا جان کرنے کی حالت میں ان کے آنکھوں سے آنسو رہوا تھے اے باب کی پوچھے پوچھنے پر کہنے لگے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی خبر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہنوں میں بنائی جائے مگر حضرت عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیام احساس ہوتی ہے کہ اس بلند جوار میں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہلوں میں لیٹوں ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی جس میں وقت کے جلیل خضر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عجمائن موجود تھے عزیز طلبہ و طالبات اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ہمیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمیں ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہیے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ سرگرمیوں کے ساتھ ہم اگلے ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ